السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں عبد المالک فرید اور آج میں یہاں پر مینہ میں موجود ہوں کب آئے ہوں مینہ اور کیسے پہنچا ہوں یہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ہی ملے گا دیکھنے کو چلیں آج کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر پہنچنے کی اور صرف یاد دلانے کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ویڈیوز ایسے ہی آرہی ہیں یعنی کہ جلدی میں آرہی ہیں مکمل ویڈیو حج کی جو ہے وہ بات میں آئے گی چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مینہ میں کیسے پہنچا ہوں ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور سب سے پہلے احرام بانتے ہیں ہم غسل کریں گے خوشبو لگائیں گے اس کے بعد پھر احرام باندیں گے احرام باندنے کے بعد پھر نکلتے ہیں اور آگے کے سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بس ابھی الحمدللہ نکر رہے ہیں اثر کی اذان ہو رہی ہے اور آج مامو ساتھ میں جا رہے ہیں میرے حاج پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ گاڑی واپس لے آنے کے لئے احرام باندنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں لبئیک اللہم حجن لبئیک اللہم حجن یہ نیت کی دعا ہے اور بعد میں اس کے بعد پھر تلبیہ تو ادا کرتے ہی رہتے ہیں لبئیک اللہم لبئیک 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 ان الحمدہ والنعمت لک والملک لاشریک لک تو اس طریقے سے تلبیہ کرتے رہتے ہیں اثر کی جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہم لوگ اس مسجد کے پاس رکھیں ہیں راستے میں یہاں پر اثر کی نماز ادا کر کے پھر آگے جائیں گے پارکنگ کے پاس جہاں سے پھر آگے ہمیں مسجد الحرام کی طرف لے کے جائیں گے اب یہاں پر ہم لوگ آگئے ہیں شرائع میں پارکنگ کے پاس جہاں پر ان لوگ نے ہمیں بولایا تھا اور ادھر ایک بہت بڑا خیمہ ہے اب خیمے کے اندر ہم لوگ جائیں گے مامو مجھے چھوڑ دیں گے یہ خیمے ہیں ان خیمے کے پاس سب لوگ جمع ہو کے پھر آگے جاتے ہیں مسجد الحرام کی طرف لبیک اللہ لبیک یہ ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں ہمارے مرکز میں یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اور ادھر سامان ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ سامان دینے کے بعد پھر مسجد الحرام جائیں گے لبیک اللہ شریک لکا لبیک یہاں پر یہ مختلف کلر ہیں مختلف تصریح کے حساب سے کلر کے حساب سے بیک کے اوپر نگا دیتے ہیں اسٹیکر اور اسی حساب سے پھر خیمے پہنچ جائے ہیں ان الحمدہ والنعمتہ ہمارا بیک دے دی ہے وہ لوگ بیک پہنچا دیں گے اب یہاں سے ہم کافی پیتے ہیں نسل کبیر نسل کبیر لکا والملک یہ ہم بس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بس لے جائے گی ہمیں مسجد الحرام کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف انشاءاللہ وہاں پر تواف کر کے پھر آگے جائیں گے یہ یہاں پر گفت بوکس دے رہے ہیں لا شریک لکا لبیک یہ جتنی چیزیں بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب کچھ ہمارے اسی پیکج میں سے ہی ہے کسی بھی چیز کے چارجز نہیں لے رہے ہیں ہم لے جانے کے بس کے کافی وغیرہ کچھ بھی یہ حج کا سمارٹ کارڈ ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑی در پہلے سکین کر کے گئے ہیں اب چل پڑے ہیں الحمداللہ حرام کے لئے ہر ایک بس میں بیس لوگوں کو بٹھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت انتظامات ہیں اب یہ سامنے والی سیکیورٹی گاڑی ہم نے لے جائے گی حرم تک انشاءاللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک بلکل حرم کے سامنے آگئے ہیں ابھی ہم لوگ مسجد الحرام میں پہنچ چکے ہیں اور انٹر ہونے لگے ہیں بس یہاں سے تھوڑا سا زمزم دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ زمزم کپانے بھی دیا ہے اور جوتہ شاپر میں رکھ دیا ہے اس شاپر میں اس کے بعد چیزیں بس سنبھال رہا ہوں سنبھالنے کے بعد ابھی ماشاءاللہ کابا شریف کے سامنے پہنچ گئے ہیں لبیک اللہ شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ الحمدللہ انٹر ہو چکے ہیں اور یہ جو گرین لائن ہے اس کے ہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے اپنا تواف اس کے بعد پھر کیمرا بن کر دیں گے جو گرین لائنہ الحمدللہ ان الان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا لبی اب ہمارا تواف حمدللہ ہمارا تواف گئے باہری اور مینا ہوں گے ان شاء اللہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے تواف بھی کر لی ہے ابھی جائیں گے ہم لوگ مینہ کی طرف ان شاء اللہ ابھی الحمدللہ میں مسجد الحرام سے باہر نکل آیا ہوں اور جا رہا ہوں مینہ کی طرف مینہ کی بسیں ہیں آگے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے شعب ابی طالب آگے وہ جہاں پر وہ جگہ وہ شعب بنی ابی طالب ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اس جگہ پر دادا کا گھر ہوا ماشاء اللہ سب حجاج کرامہ جا رہے ہیں یہاں سے یہاں پر کلرز کے ساتھ ٹریکس بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہی جانا ہے میرا ٹریک گرین ہے کیونکہ میرا جن کے ساتھ میں جا رہا ہوں اب انہوں نے جمعرات کے پاس ہمیں اور یہاں سے پھر دوسری بس لیں گے اس کے ساتھ جائیں گے آگے مینہ میں اپنے خیمے کی طرف یہ بیس بیس لوگوں کو ایک ساتھ کر کے پھر آگے لے کے جا رہے ہیں اس بس میں تو ماشاء اللہ کپٹن صاحب ہے کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور بس کسی کے انتظار میں نہیں چاہ رہے ہیں پھر آخر میں میں نے دیکھا گھڑی کی طرف تو اس کو ٹائم ہی خراب ہے اس نے کیا ٹائم پہ لے جانا ہے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے یا نہیں ہماری ٹائمنگ ایسی تھی انہوں نے کہا ہے ستارہ اور انیس کے درمیان میں آنا مطلب پانچ سے ساتھ کے درمیان میں آنا کیمپ میں جہاں سے ان لوگوں نے ہمیں لے کے آنا ہوتا ہے مسجد الحرام اور پھر مہان سے لے جانا ہوتا ہے مینہ تو ساتھ کے دن ہی انہوں نے برایا تھا ویسے آٹھ کے دن جانا ہوتا ہے زہر سے پہلے پہلے آپ مینہ میں پہنچ جائیں آٹھ کے دن جو مسنون ہے کہ آپ پجر کے بعد زہر سے پہلے مینہ میں پہنچ جائیں آٹھ زرگیجہ کے دن لبائک لا شریک لکا لبائک ملہ ساتھ اس کے دن اکنے ہم لوگ اس کے دن جائیں گے ہمارا خیمہ ہے تیرہ نمبر سب عادر یہ ہے جس کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں ہمارے خیمہ شروع ملکت ہیں اور اس کی ویڈیو خیموں کی کل میں آپ لوگوں کو دیکھاوں گا کہ خیمہ اندر سے کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں دب دک کے لیے دعاوں میں ضرور ایاد رکھیں اور میرے بھی آپ لوگوں کے لئے دعا ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر یہ وہ سب کچھ آپ کو بتائیں کیا کرنا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سلام علیکم وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ